ویور آج ہم نے بنایا ہے آلو اور گوشت گائے کا گوشت بنایا ہے ہم نے بڑا گوشت یہاں پہ تو زیادہ گائے کا گوشت ہی ملتا ہے تو میں نے آج گائے کا گوشت بنایا ہے یعنی آلو اور گوشت تو آئیں دیکھیں کہ میں نے کس طرح بنایا اور اس میں میں نے کیا ڈالا ہے تو فٹا فٹ بننے والا آلو اور گوشت جس میں آج میں نے زیادہ مسالے بزار کے کوئی نہیں ڈالے میں نے کر کے ہی ڈالے تو یہ دیکھیں یہ میں نے بنایا آلو گوشت یہ دیکھیں کتنا پیارا ہمارا آلو اور گوشت بنائیں تو آئیں پھر ہم آپ کو دکھائیں کہ ہم نے کس طرح بنایا اور اس کے اندر ہم نے کیا ڈالا ہے فٹا فٹ بننے والا آلو گوشت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم اٹالیا پاکستان میکس چینل ویور کیا حال ہے آپ کا آپ کیسے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب صحیح ہوں گے اللہ سب کو ٹھیک ٹاک رکھے تو چلیں آئیں اسی کے ساتھ اپنی ہنڈی پکانی شروع کرتے ہیں تو ہنڈی میں میں آج پکا رہی ہوں بڑا گوشت یعنی بڑا گوشت یہ آدھا کلو بڑا گوشت ہے ویور اس میں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا یہ دیکھیں پریشر میں سادھا میں نے گوشت ڈالا ہے آئیں اس کو بناتے ہیں فٹا فٹ اور میں آپ کو دکھاؤں کیسے بنا رہی ہوں ویور یہ میں نے چولا چلا کے پریشر اوپر رہا کھ دیا ابھی صرف میں اس کا پانی خوشت کر رہی ہوں پھر میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں کہ اس میں کیا ڈالنا اور کیسے بنانا ہے ویور یہ دیکھیں میں نا اس میں چھوٹی آدھی چمچ جو ہے ڈالی صرف مرچ کی اور آدھی چھوٹی چمچ جو ہے حلتی کی نمک ہس بے ضرورت اور یہ آدھی چمچ سوکا دنیاں پوڑھ رہے اور دو چھوٹی ٹکریز ڈال چینے ہیں اور یہ تقریباً پاؤ سے ڈیڑ پاؤ آدھو ہوں گے تو یا اپنے مرضی کے مطابق جتنے آپ کو پسان دھو تو یہ میں دو درمینے سائز کے پیاز لے کے کٹ لیے ہیں سبز مرچ ہے ایک ادرگلسن کا پیسٹ ہے ایک چمچ اور ایک تماتر ہے درمینے سائز کا تو ابھی آئیں پھر دیکھتے ہیں گوشت کو بے بر یہ دیکھیں گوشت کو میں نے بھونا ہے اس کا پانی تقریباً تقریباً پشک ہونے والا ہے تو گیچ میں میں نے ہڈیڑوں والی ہی دلوائی میں بھوٹیاں میں نے نویرک پاپا کا بولا تھا کہ ہڈیڑوں والا گوشت لے کے لیے گا تاکہ ہڈیو والا جواتا اس کا ذرا زائقہ تھوڑا اور مزے گا ہوتا ہے ابھی یہ دیکھیں اس کا پانی پشک ہو گیا ہے اس وقت اس میں مصالحے وغیرہ ڈالتی ہیں تو آپ کو بکاتی ہیں مگر اس میں میں ڈال لی ہوں ادرگلسن کا پیسٹ اس کو میں دے پیاستیil لے پکاتے لے یہ کو بھونٹی ہوں پھر میں آپ کو دے ہوں مگر اس یا لوگ لے بھونٹی دیا اب میں ڈال دیا تو اب میں اس میں ڈال دوں یہ چمارٹر و سبر؟ میری اور پیاس یہ سب کچھ میں ساتھ ہی ڈال دیا اس کو میں کرتی ہوں مکس فر میں آپ کو آدا دیا کھٹا لے میں میں پیاست ا 때문에 پیاس پھنس ای لے پھنے چین گا ربس ڈال دی میرے اگ یادہ ‎ھی جو میں نے پہلے آپ کو دکھایا تھا مسالوں میں لیکن بتانا دول گئی تھی تو اسی کے ساتھ میں اس میں ڈال دیوں پانی دو گلاس یہ دیکھئے یہ میں نے دو گلاس پانی کے ڈالے ہیں آپ اپنے گوشت کے ساتھ سے ڈالے جتنے میں آپ کو لگے کہ آپ کو گوشت گل جائے ابھی اس کو میں کرتی ہوں پریشر کو تقریباً داس سے پندرہ منٹ باند پھر گوشت گل جان رہا ہے پھر تانمہانی ہے کہ اگے کی کرنا میور ہے تو پریشر کر دیتا باند میں تو درمیانی یہ آنٹ کار بھٹی ہے تو تھوڑا جب پریشر چال دا کلیباً داس منٹ پھر میں دیکھتے ہیں گوشت گال گیا کہ نہیں اگر ضرور تو اور گلالانگ برنا پیٹھتے ہیں بیور یہ دیکھیں یہ تقریباً آٹھ سے دس منٹ بھگئے ہیں ہمارا گوشت جو گال گیا اور مسالہ جو وہ بھی نرم ہو گیا ابھی میں اس کو آنچ دیز کر کے بھون رہی ہوں تو میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں آگے کہ اور کیا کرنا ہوں بیور ہمارا گوشت بھون رہا ہے اسی کے ساتھ یہ دیکھیں میں آلو بھی ڈال رہی ہیں جو میں نے آلو لیئے تھے تو آپ اپنے ذائقے کے حساب سے جتنی آپ کو ضرورت ہو اسی حساب سے آلو نمت مرچ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہمارے گھر میں مرچے کم کھاتے اس لئے میں نے کم ڈالی ہے اسی کے ساتھ بیور یہ میں ڈال رہی ہیں آئل کیونکہ ہم نے پہلے گیتر ڈالا نہیں تھا تو جتنی ضرورت ہے اسی حساب سے آپ ڈالیں تو ابھی میں اس کو پھونٹی ہوں یعنی کہ ہانڈی نے پھونٹی نہیں ہے تقریباً چار تو پانچ منٹ پھر تانو دیا دکھانے ہی ہیں اور ایک تانو دیا بیور یہ دیکھیں گوشت کو میں نے بھونٹ لیا ہے اس نے تیل پی چھوڑ دیا لیکن میں پھر بھی تھوڑا سا اور بھونٹا چاہ رہی ہیں پھر بھی تھوڑا سا پھانی ڈال کر اس کو میں اور بھونٹ رہی ہوں میں آج گائے کا گوشت بنا رہی ہوں بڑا گوشت جنو آیا دیا بیور پھوڑا گوشت پکا رہی ہوں بیور یہ دیکھیں یہ چھوڑ دیا سالنے سالنے بھون گیا ہے گوشت پھونیا گیا آلو بھون گیا دے میں ایک پلاس پانی تا ڈال رہی ہیں تو اسی اپنے شوربہ جنہ بنانا جتنا تن ضرورت ہے اسے حساب نہ پانی ڈال دو صحیح ہے جی بیور پریشر میں کر رہی ہوں باندھ ہے تو اس کو باندھ کرتے پکاتی ہوں ہلکی سی آنچ کے اوپر تھوڑا سا آلو بھولاتی ہوں پھر میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں بیور یہ دیکھیں پانچ چھے منٹ لگے ہیں تو ہمارے آلو جو بھی گال گئے ہیں تو وہاں ہی چھوڑ دیتا آلو آنے اچھا جی آلو بھی گال گئے ہیں اور گی بھی چھوڑ دیا سالنے تو جیسا ہمیں چاہیے تھا یہ دیکھیں بیور سالن میں میں نے ڈال دیا جنگا یہ دیکھیں ابھی میں چولہ کر رہی ہوں باندھ ہے تو اس کو میں ایک منٹ کے لئے کرتی ہوں باندھ پھر میں کرتی ہوں ڈی شورٹ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا آلو اور گوشت کیسا بنا ہے یہ میں نے کر لیا ہے گوشت اور آلو کو ڈی شورٹ تو دیکھیں کتنا پیارا ہمارا آلو اور گوشت بنائیں تو آپ بھی بنائیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہمارا یہ آلو اور گوشت کی ریسپی جو کیسی لگی ہے امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی تو جہاں بھی رہیں خوش رہیں انجوائے کریں اچھی سی ڈش بنائیں کھائیں اور ہمیں ایک اچھا سا کومنٹ کریں اور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی ہے اللہ کرے سب خیریت سے ہوں اللہ کے ہی زمانے میں ہوں تو اسی کا ساتھ ہم اپنی ویڈیو ختم کرتے ہیں آپ سے چاہتے ہیں اجازت لیکن جانے تو پہل پہلے ساڑے ویڈیو ویکھو ویڈیو لائک اللہ حافظ